ہم آپ کو میکروسوفٹ ایکسل میں سیلز کو ڈیفرنٹ فارمز میں ڈسپلی کرنا اور ان کے فانٹ سائز اور ان کا فانٹ سٹائل چینج کرنا اور سیلز کو آپس میں مرچ کرنا سکھائیں گے سب سے پہلے آپ کو ہم فارمیٹ سیلز کے بارے میں بتاتے ہیں یہ دیکھے گا ہمارے پاس اوپر والی جو رو ہے اس میں امپلائیز کے جو نام ہیں وہ لکھے آ رہے ہیں یہاں سے اگر ہم کلک کر کے ان تمام کو ڈریک کر لیتے ہیں اور رائٹ کلک کر کے ہم فارمیٹ سیلز کے اپشن پر کلک کرتے ہیں اور یہ آپ کے سامنے پورا ڈائلوگ باکس آ چکا ہے فارمیٹ سیلز کے آپ کے پاس آ چکا ہے ڈائلوگ باکس یہاں سے ہم فانٹ پر کلک کرتے ہیں اور فانٹ پر آپ کے پاس آ رہا ہے کہ فانٹ جو کون سا ہونا چاہیے یہ دیکھیں اڈھوڑا فونٹ ایڈیل یہ آپ کے سامنے بتا رہا ہے کہ کس قسم کا فونٹ آپ لگانا چاہتے ہیں اور یہاں سے فونٹ جو سٹائل ہے وہ بھی آپ کے سامنے اٹالیک بولڈ بولڈ اٹالیک اور ڈیفرنٹ جو سٹائلز آپ کے سامنے ہیں وہ ہیں یہ یہاں سے آپ کا فونٹ سائز بھی چینج ہو سکتا ہے جیسا مرضی آپ فونٹ سائز لگا سکتے ہیں انڈر لائن یہ یعنی آپ اگر ٹیکس کو انڈر لائن کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ سمپلی انڈر لائن کے آپشن پر کلک کر سکے ڈیفرنٹ انڈر لائن کے آپشن کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں کلر کیا ہونا چاہیے ہے ٹیکسٹ کا اور نارمل فونٹ اور نون نارمل فونٹ یہ آپ کو جب آپ اسے خود ٹرائی کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس کا آپشن کا کیا مقصد ہے اور یہاں سے سٹرائک تھرو یعنی ٹیکسٹ کے درمیان کوئی لائن آئے یہ آپ کے سامنے جو ڈائلوگ باکس کے اندر چیز نظر آ رہی ہے یہ پریویو یعنی ٹیکسٹ آپ کا کیسا نظر آئے گا یہاں سے آپ کے سامنے ہم سٹرائک تھرو کو ختم کر دیتے ہیں سوپر سکرپٹ یہ رہے ہیں سوپر سکرپٹ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو ٹیکسٹ ہے وہ بہت ہی زیادہ کمپریس ہو جاتا ہے اور پھر اگر ہم یہاں سے سوپر سکرپٹ کے آپشن کو ختم کر دیں تو ٹیکسٹ جو ہے دوبارہ سے صحیح ہو گیا سب سکرپٹ سے بھی یہی ہوتا ہے یہ پریویو سٹائل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا ٹیکسٹ کیسے نظر آ رہا ہے یہاں سے ہم ذرا آپ کو دوسری طرح کر دیتے ہیں یہ دیکھئے گا بیٹنگ پہ کلک کیا یہ والے آپشن پہ کلک کرتے ہیں ہم یہاں سے اٹالیک بولڈ ریگولر بولڈ پہ کلک کردیتے ہیں اور یہاں سے اس کا سائز بھی 14 کردیتے ہیں اور اوکے کردیتے ہیں تو یہ دیکھئے آپ کے سامنے بالکل وہی آپشن آ چکا ہے یہاں سے ہم اگر ہم ڈبل کلک کرتے جاتے ہیں ڈیفرنٹ یہ دیکھئے یہ دیکھئے آپ کے سامنے ڈبل کلک کرنے سے سارے سیلس جو ہیں آپ کے سامنے صحیح طریقے سے آ چکے ہیں یہی چیزیں آپ کے سامنے ہیں یہ دیکھئے اگر ہم دوبارہ سے اس پر کلک کرتے ہیں اور سب کو ہائی لیٹ کر لیتے ہیں تو یہاں سے اگر آپ یہ آپ کے سامنے فارمائٹ سیلز کا آپشن ہے یہاں سے ہم چینج بھی کر سکتے ہیں اس کے فانٹ سٹائل تو یہ اگر دیفرنٹ فانٹ فونٹ صاحب کے سامنے ہیں یہاں سے ہم اس کا سائز بھی نیچے کر سکتے ہیں ایٹ پر لی تی عیل سے اور یہاں سے ہم اس کی پوزیشن بھی کر سکتے ہیں چینج اس طریقے سے آپ فانٹ کو ڈیفرنٹ سٹائلز اور ڈیفرنٹ کلرز دے سکتے ہیں یہ دیکھئے گا ہم کلر پر کلک کرتے ہیں اور آپ کے سامنے جو سل کا کلر ہے وہ چینج ہو چکا ہے دوبارہ سے ہم اسے وائٹ پر لے آتے ہیں نو فیل پر کلک کر دیتے ہیں تو کوئی فیلنگز نہیں اگر آپ کے سامنے کوئی آپشن موجود نہیں ہے تو سمپلی آپ یہ جو ٹول بر آپشن پر کلک کریں گے اور آپ کے سامنے باقی کے آپشن بھی آ جائیں گے یا باقی کے آپشن بھی آپ کے سامنے آ چکے ہیں اس طریقے سے دوبارہ اگر آپ نے کلرز اس کا چینج کرنا ہے جو لکھا ہے اس ٹیکسٹ کا کلر اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھئے آٹومیٹک کلر یہاں سے ہم اسے براؤن کر دیتے ہیں اور اوکے کرتے ہیں یہ دیکھئے اب براؤن ہو چکا ہے اس طریقے سے اگر ہم اوپر کوئی ٹائٹل دینا چاہتے ہیں اس پوری کی پوری لسٹ کو تو کیا کریں گے ہم یہ دیکھئے رائٹ کلک کریں گے یہاں پر اور انسٹ کے آپشن پر کلک کرتے ہیں اور یہاں پر ٹائٹل ہم کوئی بھی دے سکتے ہیں مثال کے طور پر کوارٹرلی کوارٹرلی سیلز کا ٹائٹل ہم دینا چاہتے ہیں تو اب یہ آپ کے سامنے پہلے ہی سیل میں آیا ہوا ہے سارا کا سارا اگر ہم اسے سارے کے سارے کو مرج کر دیتے ہیں یہ سارے سیلکٹ سیلز جو ہیں ہم نے سیلکٹ کیا ہے اور سمپلی ہم اسے مرج کر دیتے ہیں اور یہ آپ کے سامنے مرج ہو کے سینٹر ہو چکا ہے اب ہم اسے تھوڑا سا نیچے لے کے آتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کا جو فانٹ کا سٹائل ہے وہ نیچے آ رہا ہے باٹم پہ آ رہا ہے اگر ہم اسے دوبارہ سے ہم فارمیٹ سیلز پر گئے اور الائنمنٹ کے آپشن کو سیلکٹ کریں گے اور یہاں سے ورٹیکل سے ہم اسے سینٹر الائن کر دیں گے تو یہ دیکھیں سینٹر الائن ہو چکا ہے اور اب آپ اسے فارمیٹ سیلز سے جس قسم کا بھی سٹائل دینا چاہتے ہیں وہ آپ دے سکتے ہیں یہ سکسٹین سائز اور کلر ہم اس کا براؤن اس کا بھی کر دیتے ہیں اور اوکے کرتے ہیں اور یہ دیکھیں آپ کے سامنے کیسا زبردست ایفیکٹ آ چکا ہے جب آپ اسے خود ٹرائی کریں گے اس لیسن کو تو آپ کو صحیح طریقے سے پتا چل سکے گا